کیا آپ جانتے ہیں کہ فیرون اپنے بالوں کو کیوں ڈھاہم کے رکھتے تھے اور کیوں فیرون کو ممی بنانے سے پہلے ان کا دماغ نکال لیا جاتا تھا اور قدیم مصری کتنی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے اور قدیم مصری کون سے جانور کو پسند کرتے تھے اور کیا آپ جانتے ہیں ممی بناتے وقت کتنی میٹر پٹیوں کا استعمال ہوتا تھا ایسے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائے گا فیکٹ نمبر ایک آج تقریباً 130 پیرامنڈ موجود ہیں اور ہزاروں سالوں سے انعصر کے خلاف مضبوطی سے گھرے ہیں تاریخ لکھنے والے کا یہ خیال ہے کہ انہیں کسانوں اور دوسرے مزدوروں نے سلاب کے موسم میں تعمیر کیا تھا فیکٹ نمبر دو ہیڈ شیپ سوٹ ایک مصری فیرون تھا صرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک عورت تھی اور خواتین فیرون کو ہمیشہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا اور اس لیے اس نے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے ایک نکلی داری بنوائی اگرچہ وہ یہ داری ہر وقت نہیں پہن دی تھی لیکن داری نے اسے قدیب مصری دیوتاؤں کی طرح نظر آنے میں مدد کی فیکٹ نمبر تین لوگ کناروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے کیونکہ یہ پانی کھراغ اور نکلوں ہمرہ کا ذریعہ افرام کرتا تھا فیکٹ نمبر چار پیرامنڈ فیرون کے مقبروں کے طور پر استعمال ہوتے تھے برے پیمانے پر دولت مند اور طاقت و افراد کی لاشوں کو رکھنے کے لیے پیرامنڈز کا استعمال کیا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ فیرون کو اگلی زنگی میں بھیجنے میں مدد کریں فیرون کی ممی آباد کی زنگی کے لیے دولت سے گھری ہوں گی فیکٹ نمبر پانچ ممی بنانے کے لیے بہت سی پٹییں درکار ہوتی تھیں ممی بنانے کے عمل میں کپرے کی پندرہ سو میٹر تک پتلی پٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا بہت سی طرح کے درمیان زیورات اور اشیاء کو اگلی زنگی میں ان کی مدد کے لیے رکھا جاتا تھا فیکٹ نمبر چھے مرد اور عورت میک اپ کرتے تھے جذوی طور پر جلد کو تیز دھوپ سے بچانے کے لیے وہ زیادہ تر سامبے اور سیسے کا استعمال کرتے تھے فیکٹ نمبر سات قدیم مصن نے دنیا کا بہت سی ازادت دی لیکن ان کو دیکھنے کے لیے کوئی ٹیلی ویزن اور کومکس نہیں تھی قدیم مصنیوں نے بہت سی چیزیں ازاد کی جس میں کاغس سیاہی ٹوٹ پیسٹ گھریاں وغیرہ شامل ہیں فیکٹ نمبر آٹھ قدیم مصنی بلیوں کے بڑے فینز تھے جس طرح انٹرنیٹ پر ہم بلیوں کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی طرح قدیم مصنی بلیوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ چوہے پکر سکتی تھی اس کے علاوہ وہ بلیوں کو جادوی جانور مانتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا شروع کرتے تھے جب بلیاں مر جاتی تھیں تو وہ ان کی بی فرون کی طرح ممی بنواتے تھے فیکٹ نمبر ناؤ قدیم مصنیوں نے پینٹ دن کا کلندر جات کیا یہ پیچ گوہی کرنے میں مدد کے لیے واضح کیا گیا تھا کہ نیل میں کب صلاح بائے گا سال کو تین مصنی میں تقسیم کیا جائے گا فیکٹ نمبر دس قدیم مصنیوں نے دو ہزار سے زیادہ دیوی دیوتان کی پوجہ کی جن کے پاس انسانی جسم اور جانوروں کے سر تھے فیکٹ نمبر گیارم سب سے بڑا پیرامنٹس گیزہ میں ہے اور اسے خوفو کا پیرامنٹ کہا جاتا ہے اور اس کا وزن سولہ امپائر ایسٹیٹ بیلڈنگ کے برابر ہے یہاں تک کہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں فیکٹ نمبر بارہ کچھ لوگ کھٹے دون سے نہاتے تھے انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اس سے ان کی جلد اچھی ہو جائے گی فیکٹ نمبر تیرہ گیزہ کے تین مشہور پیرامنٹس تقریباً پچی سو پچاس سے چوبی سو نبے قبل مسیح کے درمیان بنائے گئے تھے یہ ملکہ انتر قبل مسیح میں پیدا ہوئی تھی جو تقریباً چوبی سو سال کے بعد پیدا ہوئی تھی تو جب تک وہ تک سنبھالے گئی تب تک وہ کافی پوڑی ہو چکے ہوگی فیکٹ نمبر چودہ فیرون کو ممی بنانے سے پہلے ان کی دماغ نکال لیا جاتے تھے اور وہ لوگ دل کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بعد کی زنگی میں اس کی ضرورت ہوگی فیکٹ نمبر پندرہ فیرون اپنے بالوں کو دھام کا رکھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے الگ نظر آئیں جن پر وہ حکومت کرتے تھے تاریخ لکھنے والے کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سر کے بال منواتے تھے تاکہ سر میں لجوے نہ پڑیں